بسم اللہ الرحمن الرحیم مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہدو شاہ زفر تھے جن کا یہ شیر کافی مشہور ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گزمی بھی نہ ملی کوئے یار میں دراصل یہ صرف ایر نہیں بلکہ آپ بیتی ہے جو انہوں نے شیر کی صورت میں سنائی ہے بادو شاہ زفر کا شمار مغلیہ سلطنت کے ان بادشاہوں میں ہوتا ہے جو کہ ہندو مسلم تفریق سے بالتر ہو کر بادشاہت کر رہے تھے جس کی وجہ سے ریایہ انہیں پسند کرتی تھی جبکہ ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو کہ ان پر تنقید کرتا تھا 1837 میں بادو شاہ زفر کی سلطنت سکڑ کر صرف دہلی تک رہ گئی تھی یوں ان کا اثر و رضوخ کم ہوتا گیا اور انگریزوں کے حاوی ہونے سے بادشاہ کے حوصلے پسٹ ہوتے جا رہے تھے اگرچہ بادو شاہ زفر کے پاس وہ حکومت نہیں تھی جو پچھلے دوروں میں بادشاہوں کے پاس تھی مگر 1857 کی جنگ آزادی میں انہیں کی بکار پر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی گئی اسی جنگ کے بعد بادو شاہ زفر پر بغاوت اور غداری کا مقدمہ چلایا گیا انہیں جلاوطن کر کے برما میں قید کر دیا گیا تھا وہ اس حد تک تنہائی اور افسردگی کے عالم میں تھے کہ ان کی شاعری آج بھی ان کی تکلیف کو بیان کرتی ہے ایک طرح سے شکوہ بھی کرتے تھے کہ میں کس حد تک بدنصیب ہوں جو میرے ہی شہر میں مجھے دوگت زمین بھی میسر نہ آئی ان کے آخری لمحات میں بھی شاہی خاندان کے کچھ افراد موجود تھے وہ ایک ایسے مقام پر تھے جہاں جانے کا ان کے چاہنے والے اور ہمدرد سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کی صبر بھی ہندوستان میں دو ہفتے بعد آئی تھی انگریز انتظار میں تھے کہ کب ان کا انتقال ہو اور انہیں آخری آرامگاہ کی طرف لے جایا جائے سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو جب آخری مغل بادشاہ کا انتقال ہوا تو انہیں برطانوی فوج نے اسی دن دفنا دیا تھا یہاں تک کہ قبر کا کتبہ یا نام تک نہیں لکھا گیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے چاہنے والے بغاوت کر سکتے ہیں باہدرشاہ زفر کو میان مارک کے شہر رنگون میں دفنایا گیا تھا جہاں انیس سو اکانوے میں جب مزدور نالی کی کھدائی کر رہے تھے تب اچانک ہی انہیں ایک چب ہوترے کی اینٹیں دکھائی دی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے اس وقت انکشاف ہوا کہ یہ آخری مغل بادشاہ باہدرشاہ زفر کا مقبرہ ہے اس مقبرے کو دیگر بادشاہوں کی طرح تیار نہیں کیا گیا بلکہ یہ ایک چھوٹا سا چار دیواری میں بنا ہوا مقبرہ ہے جو کہ چندوں سے چل رہا ہے نچلی منزل پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونک زمانی کی قبر ہے باہدرشاہ زفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہے اور دیواروں پر تصاویر آویزہ ہیں ساتھ ہی ایک مسجد ہے یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری دیتے رہتے ہیں روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی کو تو ویرانہ بنایا ہوتا